اور ہمارے صدر محترم موجود ہیں میں ان کی موجودگی میں ہی یہ بات کہہ بھی سکتا تھا کہ کانپور کی جدید شائری کا جب بھی ذکر ہوگا تو وہ کاؤسر جائسی صاحب ہوں زیب غوری صاحب ہوں محمد احمد رمض صاحب ہوں زبیر شفائی صاحب ہوں اس اہد کے بعد جب کانپور کا ذکر ہوگا جدید شائری کے حوالے سے اور آج کے اہد میں ناقد جب کلم اٹھائے گا تو آصف صفوی کو کہیں سے وہ فراموش نہیں کر پائے گا میں اس بات کا یہ بڑوں سے بیان ثبوت دلا دوں گا کہ آصف صفوی کی شائری جدید شائری لب و لہجے کے لب و لہن کا وہ شائر جس نے منفرد انداز بھی اپنی شناخت قائم کی ہے میں چاہتا یہ ہوں کی زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال کیا جائے تاکہ وہ اپنے اشارت پیش کریں محترم آصف صفوی صاحب مائی پر سچ تو یہ ہے کہ اس محفل میں کیا میں پورے شہر میں اور دبا کی صف میں آخری صف میں بھی کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں یہ محبتیں ہیں ان کی جو انہوں نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا بارکیف میں سب سے پہلے محترم ڈاکٹر ملکہ ایجار صاحبہ کو اور ان کی شہزادی مکرمہ ماہ تلت صاحبہ کو بہت 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 بارک بات پیش کرتا ہوں اتنا خوبصورت پروگرام ارگنیس کیا اور ہمارے شہر کے بہت ہی آنریبل اور بڑے سیلیکٹڈ آڈینس کو یہاں پر بلائیا ہے میں آپ لوگ ایک بار اپنے لئے خود تعلیہ بجھا لیجئے میں نے یہ بات اس لئے کہی کہ انہوں نے بہت زیادہ تعریف کر دی تھی وہ اثر ظاہل ہو جائے تو اچھا ہے اجازت ہے ارز کرتا ہوں کہ اگرچہ قیسہ آشفتہ سر نہیں ہوتا اگرچہ قیسہ آشفتہ سر نہیں ہوتا نواہ دشت میں رقص شرر نہیں ہوتا نواہ دشت میں رقص شرر نہیں ہوتا اور جو اور بھائی اس شیر سنیے گئے کہ کبھی کبھی مجھے کاندھوں پہ بار لگتا ہے کبھی 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 مجھے کاندھوں پہ بار لگتا ہے اور کبھی کبھی مجھے احساس سر نہیں ہوتا کبھی کبھی مجھے کاندھوں پہ بار لگتا ہے کبھی کبھی مجھے کاندھوں پہ بار لگتا ہے کبھی کبھی مجھے احساس سر نہیں ہوتا کبھی کبھی مجھے احساس سر نہیں ہوتا اور ایک شیر اور یہ بہت عام سا ہے کہ جو گھر کی بات اگر گھر میں ہی سمجھ لیتے جو گھر کی بات اگر گھر میں ہی سمجھ لیتے تو یہ تماشا سرے رہ گزر نہیں ہوتا جو گھر کی بات عام طور سے میں شاعری کو اخبار بنانے سے بہت پریز کرتا ہوں جو گھر کی بات اگر گھر میں ہی سمجھ لیتے تو یہ تماشا سرے رہ گزر نہیں ہوتا اور دو تین شیر سمات فرمائے کہ اپنے وعدوں سے مکرنے نہیں دیتی مجھ کو کوئی تو شئے ہے جو مرنے نہیں دیتی مجھ کو آپ تمام حضرات سمات فرمائے کہ کتنی بے رنگ ہوئی جاتی ہے دنیا لیکن کتنی بے رنگ ہوئی جاتی ہے دنیا لیکن اور نئے رنگ بھی بھرنے نہیں دیتی مجھ کو کتنی بے رنگ ہوئی جاتی ہے دنیا لیکن اور نئے رنگ بھی بھرنے نہیں دیتی مجھ کو اور نئے رنگ بھی بھرنے نہیں دیتی مجھ کو اور قضل کے دو چار شیر سمات فرمائے سب بہت سادہ سادہ کہ وہیں سے ہر طرف رستے کھلے تھے وہیں سے ہر طرف رستے کھلے تھے بس ایک لمحہ جہاں ہم رک گئے تھے وہیں سے ہر طرف رستے کھلے تھے بس ایک لمحہ جہاں ہم رک گئے تھے اور ہمیں ایک دور سے باندھے ہوئے تھے ہمیں ایک دور سے باندھے ہوئے تھے پرانے لوگ بھی کتنے بھلے تھے ہمیں ایک دور سے باندھے ہوئے تھے پرانے لوگ بھی کتنے بھلے تھے پرانے لوگ بھی کتنے بھلے تھے یہ شیر حسن کازمی بھائی ہمارے برادر اکبر اور جہور بھائی اور تمام شوہرہ سماتھ فرمائے کہ کوئی بھی آشنا گھر میں نہیں تھا کوئی بھی آشنا گھر میں نہیں تھا مگر دیواروں در پہچانتے تھے کوئی بھی آشنا گھر میں نہیں تھا مگر دیواروں در پہچانتے تھے مگر دیواروں در پہچانتے تھے وہ اب ہم سے وضاحت چاہتا ہے وہ اب ہم سے وضاحت چاہتا ایکلیفیکشن وہ اب ہم سے وضاحت چاہتا ہے ہم اپنے آپ سے کیوں لڑ رہے تھے وہ اب ہم سے وضاحت چاہتا ہے ہم اپنے آپ سے کیوں لڑ رہے تھے اور جوانب میں تھا آوازوں کا جنگل مگر سناٹے مجھ میں گونجتے تھے مگر سناٹے مجھ میں گونجتے تھے اور یہ شیرد آیا جہور بھائی سماتھ فرمایا کہ شکست و فتحہ بے معنی تھی اب کے شکست و فتحہ بے معنی تھی اب کے میرے ساتھی تو بیعت کر چکے تھے شکست و فتحہ بے معنی تھی اب کے میرے ساتھی تو بیعت کر چکے تھے اور انہیں وہ پھر سے زندہ کر رہا ہے انہیں وہ پھر سے زندہ کر رہا ہے بہت پہلے جو مہرے پٹ چکے تھے انہیں وہ پھر سے زندہ کر رہا ہے بہت پہلے جو مہرے پٹ چکے تھے کوئی زنجیر تھی پیروں سے لپٹی کوئی زنجیر تھی پیروں سے لپٹی محبت کے سوا بھی مسالے تھے کوئی زنجیر تھی پیروں سے لپٹی محبت کے سوا بھی مسالے تھے وہ اب ہم سے وضاحت چاہتا ہے ہم اپنے آپ سے کیوں لڑ رہے تھے بہت مبارک بات آسف صفی صاحب میرے سوا بھی کوئی اور مجھ میں ہے موجود میں چپ رہوں تو بہت شور کرنے لگتا ہے اس خوبصورت شیر کے لئے بہت مبارک بات آپ کو موسیقا 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 موسیقی